جائے ہند ایگل سکوارڈ آشا ہے آپ سبھی بڑھی آؤں گے پچھلا اوف روڈنگ ویڈیو ہم نے کول مائنس کی ویسٹ وارٹر کینل پر بنایا تھا آج ہم جہاں اوف روڈنگ کرنے والے ہیں وہ اس ایلیا کی سب سے خوبصورت جگہ ہے اور وہ ہے مندھان ڈیم تو ایگل سکوارڈ تیار ہو جائیے اب تک ہماری سب سے سندر لوکیشن پر چلنے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ایگل کی آنکھوں میں خوشی بلکل چمچماتی ہوئی ہمارے پیچھے پیچھے بلڈرام بھائی بھی آ رہے ہیں اپنی آئی ٹوینٹی لے کر کیونکہ ویڈیو تو وہ ہی بنائیں گے اور یہ ہم آ چکے ہیں پیچ ندی کا جو پہلا بریج پڑھتا ہے یہ مطلب کہ اسی ندی پر ہی ڈیم بنا ہوا ہے یہ ندی ہمیں دو بار کروس ہونے والی ہے جاتے آتے ٹائم میں تو یہ ہی پیچ ندی ہے یہاں سے ہی ہمارے گھروں میں پینے کا پانی جاتا ہے تو بینہ دیر کی ہے ہم لوگ آف روڈنگ کے لیے نکلتے ہیں یہ ہماری ایگل اور چلتے ہیں اور بھائی کو دیکھیں یہاں گاڑیاں زیادہ نہیں آتی تو بلکل روڈ پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جگہ ہے یہ گاؤں کا آخری چھوڑ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے جنگل لگتا ہے اور آپ پہاڑیاں دیکھ سکتے ہیں موسم دیکھتے ہیں بہت ہی زیادہ سندر ہے مطلب آس تو مزا ہی آنے والا ہے اور سچ بتاؤں تو یار سب ایسی ڈرود میں ہی ڈرائیونگ کرنے میں اتنا مزا آ رہا ہے تو یار وہاں آف روڈنگ کرنے میں کیا ہی مزا آنے والے ہیں تو ابھی ہمیں جو ایک بریج پڑھا تھا یہ سیکنڈ بریج ہے یہ بھی اسی ندی کا ہے روید بھائی تو یہیں سے اتارنے کی رہے ہیں لیکن پہلے ڈیم گھوم لکھیں اور یہ پیچھے بلرام بھائی کی کار آ رہی ہے پورے گاؤں میں جو ہماری ندی ہے نا پینچ ندی وہ سام کی طرح ایسے 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 پھیلے ہوئی ہے کیونکہ ہمیں ابھی ایک اور بریج پڑھنے والا جو کلکل ڈیم کے بلکل پاس میں ہی ہے اور یہ رہا لاسٹ والا بریج اور یہ بلکل ڈیم کے بلکل پاس میں ہی بنا ہوا ہے کیونکہ ہمیں ڈیم کے اوپر سائٹ چڑھنا ہوتا ہے اس لیے بریج بنا ہوا ہے اور یہ رہا آپ کی سکرین پر ہمارا سب سے سندر ڈیم مندھان ڈیم اور یہ چاروں اور سے بہت سندر پہاڑیوں سے گرا ہوا ہے تو ہم لوگ ڈیم کی اچائی تک جانے کی کوشش کرتے ہیں اگر گیٹ کھولا گا تو ہماری جیپ کو ہم اندر لے کر جائیں گے چلو اوپر تک تو آ گئے ہم لوگ لیکن اندر کی اور جیپ ہم نہیں لے جا سکتے کیونکہ یہاں پر گیٹ میں تعلہ لگا ہوا ہے ہم لوگ آ چکے ہیں مندھان ڈیم پر روید بھائی، تارون بھائی اور گلشن بھائی ہم لوگ افروڈنگ ویڈیو کا بنانے آئے تھے لیکن تھوڑی دیر ہم لوگ ابھی تھوڑا نظارے کے لیتے ہیں ڈیم کے سنا آپ نے انہوں نے کیا کہا موسم بھی اچھا ہے جیسا کہ آپ نے دو ٹورسٹی بات سنا ہے موسم کا بھی اچھا ہے تو دیکھ رہے نا یار بیو پہاڑیاں اور ساتھ میں کلاوڈی بلکل موسم دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ جرنے کی آواز تو سنیے زرہ اور ایک ہی جور دیکھئے جو ہم نے اپنی جیپ میں بھی لگایا ہے وہ ہے مہادیب کا ترشول ہمارے بونٹ پر بھی لگا ہوا ہے یہ ہمارے بھائی لوگ آئے ہوئے چاندہ میٹا آلے یہ نامن بھائی ہیں یہ منیز بھائی ہیں ان کے ساتھ ہم ایک بار اور پوٹو شوٹ پہ گئے تھے آپ کو دو ڈیم کے نظارے لینے آئے ہیں آپ بھی آئے لوگ گھوم رہے ڈیم ہم چلتے ہیں آف روڈنگ کرنے اور یہ چلے ہمارے سکواڈ کے میمبرز تو بھلڈرام بھائی تھوڑا کیا کہنا چاہ رہے ہمارا پلان یہ ہے کہ یہاں ایک چھوڑا سے جھڑنا بنتا ہے قریب دس فٹ چھوڑا ہے جہاں سے ہماری جیب نکل سکتی ہے اس جگہ پہ پانی بہتا ہوا جاتا ہے بلکہ ندی میں مل جاتا ہے اسی راستے سے ہم بہتے ہوئے پانی کے پیچھ سے ہماری جیب کو لے گی جائیں گی یہ ہمارا ٹاسک ہے اس سمیں یہ جو جگہ ہے ابھی مطلب یہاں پہ پانی زیادہ نہیں ہے جس سمیں باری سو رہی ہوتی ہے اس سمیں یہاں سے بہت زیادہ پانی بہتا ہے پھر اتنا پانی بہتا ہے کہ ہماری جیب تو آتی تو بھو بھی سکتی تھی تو یہ راستہ جھنے کی نیچے کی اور جہا رہا ہے یہ جرنا ہے ہماری پیچ ندی میں جا کر ملے گا اور یہ جگہ ایسی ہے کہ ایک بار ہم کو چڑھنا ہے پھر اتنا ہے پھر اس کے بعد پھر چڑھنا ہے پھر اتنا ہے تو یہ مطلب پہاری والا راستہ ہے اس لئے اتنا چڑھنا چڑھنے والی راستہ ہے اور اس کے بعد ہم پہنچیں گے اس کینل جیسے جگہ پر چانسے چڑھنے والا پانی جاتا ہے تو یہ جرنا یہاں پر آکے ملا ہوا ہے اب یہاں سے یہ پورا یہ جرنے کا راستہ سیدھے نتی کی اور جائے گا تو ہم اسی کے بیچ میں ہماری جیپ کو چلانے والے ہیں بائی چانس اگر ہماری یہاں پھر جاتا ہے تو ہمارے پاس جیک نہیں ہے ہم پریشانیوں پڑ جائیں گے چیزی کسی اور کو مزد کے لیے بنانا پڑے گا حالان کیا سا ہوگا نہیں چو کی آپ کو تو پاتا ہے ہماری گل گل یعنے کینگ گو بردس تو کینگ تو کینگ گو تا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کی ایگل بلکل آسمان میں بادلوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے ویسے ہماری ایگل بھی اس مہت کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے بلکل یا یہ جگہ تو کافی سلپ رہی ہے ہمارے ٹائر تو بلکل سلپ ہو رہا ہے خیر مٹ آگیا ہے تو ایک بار بولی کھیلی لیتے ہیں تو کیا آپ نے کبھی بھی ایگل بھی بہت پانی سے مٹ سے کھلتے ہو دیکھا ہے اور نہیں دیکھا ہے تو ہماری چیپ کو دیکھ لیجیے موسیقی موسیقی تو اگل منبر کی کھیل چکی ہے کیچر سے تو اب اسے تھوڑا دھو دیتے ہیں کیونکہ کافی گنڈی ہو گئی ہے ٹائر وائر پورا مٹ سے موسیقی 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 تو حالانکہ اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے کیونکہ ایگل کو تم مٹ سے کھیلنا بہت ہی پسند ہے تو یہاں سے جاتے ہیں اندر ہوئے دیسے نکلیں گے باہر اب ہمارا ایگل پکشی راج گھر کی اور جا رہا ہے ٹرینٹس ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم آگے سے اور جیدہ اچھی اچھی جگہ ہے آپ کو افروڈنگ کر کے دکھائیں ہم لوکیشنز کافی ہماری ادھر بہت اچھی اچھی ہے بس تھوڑا سا آپ کا سپورٹ رہے گا تو اور بھی اچھی ایک سٹریم آفروڈنگ آپ کو ملے گی دیکھنے کو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے